بریک سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا شاہد سکر نباسی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تھوڑی دیر میں وہ ہمیں جوائن کریں گے ان سے سوال کریں گے ان کے بیٹے کے سلاف آج ریفرنس آگے گیا ہے ساتھ ہی کہ ستہ کی تفاق ہو پائے گا حکومت کا اوپوزیشن کے ساتھ اوپوزیشن کا حکومت کے ساتھ نیپ قابانین میں ابھی بات کرتے ہیں کراچی کے حالات کی گزشتہ دو روز سے کراچی میں ہونے والی بارش کے بعد شہر میں جو صورتحال دیکھنے کو ملی ہے وہ آج بھی برقرار ہے آج تیسرا روز ہے کراچی کے کئی علاقوں میں سڑکوں میں پانی آج بھی کھڑا ہے لوگوں کے گھروں میں اب بھی پارش کا پانی جمع ہے اور شہری تین دن سے عذیت کا شکار ہیں پاک کالونی ہو وحید آباد ہو کشمیری محلہ ہو دورت ناظر باباد گلبر گورنگی ٹاؤن ہر جگہ پانی جمع ہے ان علاقوں کے ریائشی تین دن سے مشکل میں فسے ہوئے ہیں ان کی مشکلات اور مسائل سے متعلق گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں وزیر اطلاع سے ناصر حسین شاہ نے کہا تھا کہ کچھ علاقوں میں مسائل ہیں وہ بھی حل کر لیے جائیں گے مگر کراچی کے کئی علاقوں میں شکایت اب بھی برقرار ہے اس بار بارش میں کراچی کے جو علاقے متاثر ہوئے ہیں وہ ماضی میں بھی متاثر ہوتے رہے ہیں ان کے جو مسائل کل تھے وہ آج بھی ہیں سندھ میں بارہ سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بارہ سال سے کراچی میں کا انفرسٹرکچر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے شہر کراچی کی بہتری اپنی ترجیحات میں نہیں رکھی ہے شہریوں کو نہ پانی میسر ہے نہ ہی بارش ہونے کے بعد جمع ہونے والے پانی کی صفائی میسر ہے نہ ہی کچھرے کی صفائی میسر ہے دوہزار اٹھارہ میں کراچی نے تحریک انصاف کو منڈیٹ دیا کراچی سے تحریک انصاف کے اکیس انپی ایس چودہ ایمینیز آئے خود وزیر آدم عمران خان بھی کراچی سے جیتے پھر نشیز چھوڑ دی وعدہ کیا تھا انہوں نے کراچی کی بہتری کا اب عمران سمائل صاحب نے ٹوئٹ کیا ہے کہ کراچی میں ہونے والی بارش کی وجہ سے ہونے والے جانی نقصانات پر افسوس ہے اداروں سے کہا ہے کہ لوگوں کی مدد کریں وزیر آدم عمران خان سے بات کروں گا اور آئندہ ایسے اقدامات کریں گے کہ اس طرح کی صورتحال سے نمٹا جا سکے کراچی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا یہ شہر ہمارا ہے وزیر آدم سے کیا بات کریں گے کیسے معاملات آگے بڑھیں گے عمران سمائل صاحب موجود ہیں گورنر سن عمران سمائل صاحب بہت شکریہ عمران سمائل صاحب جو بارہ سال کی پیوز پارٹی کی گورنرس ہے اس کا حال تو کراچی میں جگہ جگہ نظر آتا ہے مگر میئر کراچی کہتا ہے کہ سندھ حکومت نہ پیسے دیتی ہے نہ اختیارات وفاقی حکومت بھی وعدے کرنے کے بعد کوئی پیسے نہیں دیتی جس کی وجہ سے شہر کا یہ حال ہے کیا کریں گے چیف منسٹر کو لے کے بیٹھیں میئر کو لے کر بیٹھیں وزیر آدم بیٹھیں اس شہر کا کچھ کریں کیا کریں گے آپ لوگ شازیب کراچی کا جو حال ہوا ہے یہ پچھلے سالوں میں خاص طور سے اس سال جو بارش میں ہم نے دیکھا ہے اس کو دیکھ کے دل خون کے آسو روتا ہے لیکن ہم جہاں پر ہیں یہاں پر لوگوں نے ہمیں رونے کے لئے یا خون کے آسو بانے کے لئے نہیں بھیجا لوگوں نے ہمیں جہاں بھیجا ہے وہاں پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس شہر کو جس نے اتنی چاہت اور محبت دی ہے اس شہر کو اس کی چاہت اور محبت کا صلاح یا اس کا ریٹرن ان کو ضرور ملے انہوں نے کسی توقع کے ساتھ بہت امید کے ساتھ بہت پیار اور لگاؤ کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا ہے کراچی نے تو انشاءاللہ ہم بلکل بھرپور طریقے سے اس معاملے کو بہت باریکی سے دیکھ رہے ہیں وزیراعظم نے کل مجھے اسلام آباد بھی بلایا ہے آج ان کا فون آیا تھا کہ کراچی کے معاملات کی اوپر اور دیگر چیزیں جو ہو رہی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے کل بلایا ہے کل ہم ایک تفصیل ہی اس کے اوپر جائزہ لیں گے کراچی کا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وزیراعظم ضرور کوئی سلوشن ایسا پیش کریں گے جس سے کراچی والوں کے یہ امیڈیٹ جو دکھ ہے اور آنسو ہے وہ پوچھ جائیں گے مگر امیر صاحب آپ لوگوں نے بیزارے بڑے سپیشل پیکیجز کی بھی بات کی تھی مہر کراچی آپ پر بھی تنقید کرتے ہیں آپ کے پاس میں امید کر رہا ہے اب دو سال بعد کوئی سلوشن بھی ہے کیونکہ کراچی کے عوام ایسا لگتا ہے کہ ایسی سیچویشن میں فز گئے ہیں جس میں پیپلز پارٹی ان کے لئے کچھ کرتی نہیں ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کو وہ ووٹ نہیں دیتے ایم کیو ایم کو وہ ووٹ دیتے رہے انہوں نے کچھ کیا نہیں اس طریقے سے مختلف حکومتوں کا حصہ رہے ان کی جگہ آپ کو ووٹ دیا تو آپ کی طرف سے بھی دو سال میں صرف وعدے کیے گئے تو ایسا لگتا ہے جسے کراچی کے عوام ایک ایسے سیناریو میں فز گئے ہیں جسے وہ ووٹ دیتے ہیں وہ کچھ کرتا نہیں اور ان کے پاس کوئی متبادل نہیں ہے اس لئے شہر کا یہ حال ہے کہ لاواری سے لگتا ہے شازیب یہ کسی کی خام خیالی ہے کہ اگر کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کوئی بھی جماعت کہ اس کو کراچی کی ضرورت نہیں ہے کراچی کی ووٹ کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے کراچی اس وقت ملک کی بیک بون ہے ایکنامک بیک بون کراچی اس وقت ملک کو چلا رہا ہے کراچی کا ووٹ انتہائی قیمتی ووٹ ہے سارے ملک میں جو ووٹنگ ہوتی ہے اس کا کراچی بھی اتنا ہی بڑا قیمتی حصہ ڈالتا ہے جتنا کوئی اور ملک کا شہر ڈالتا ہوگا یا سوبر ڈالتا ہوگا یا کوئی گاؤں ڈالتا ہوگا اتنا ہی بڑا حصہ کراچی کا ہے کراچی کو مسلسل اگنور کیا جا رہا ہے کراچی کے ساتھ ذاتی ظلم کیا جا رہا ہے کراچی کو ترقیاتی فنڈ میں جو حصہ کراچی کا بننا چاہیے وہ کراچی کو نظر نہیں آتا تو لہٰذا اس وقت کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ اس وقت کرنا پڑے گا اس شہر کو یتیم اللہ وارث نہیں چھوڑا جا سکتا جو حال ہوئے بارش میں ہم نے دیکھا بچے بہہ رہے ہیں گاڑیاں بہہ رہی ہیں طوفان آیا ہوئے لگ رہا ہے کیا یہاں پہ کوئی سلاب آگیا ہے سلاب زدگان کا شہر لگنے لگا ہے کراچی حالانکہ بارش کو دیکھیں کتنی بارش ہوئی کچھ بھی بارش نہیں ہوئی جو بارشیں ہوتی ہیں کراچی میں اگر خدا نہ خواستہ یہ کوئی سو میلی میٹر سے اوپر کی بارش ہو گئی تو یہ شہر تو مجھے لگتا ہے اس کے اندر جو تباہی آنی ہے اللہ نہ کرے میرے اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بورا کرے لیکن جو تباہی آنی ہے وہ تو ہم سے برداشت نہیں ہوگا کہ ہم اس کو کیسے بچائیں گے شہر کو کچھ آبادیاں تو کچھ آبادیاں ہم نے یہاں پکے مکانوں کے اندر پانی کھڑا دیکھا ہے ہم نے روڈوں کے اوپر پانی کھڑا دیکھا ہے نیپا کے اوپر چار چار فٹ پانی آیا ہے گاڑیاں لوگوں کی بیگ رہی ہیں ہم اس کو کس طرح سے برداشت کر سکتے ہیں اکیلے باہر بیٹھے رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا اس میں وزیراعظم نے بڑا سٹرانگ اس کا نوٹس لیا ہے اور انہوں نے کل جو خاص طور سے مجھے بلائے بڑے ارجنٹلی تو میں کل جاؤں گا اور میں کراچی کا مقدمہ وہاں پہ پیش کروں گا کراچی کا مقدمہ لڑوں گا انشاءاللہ اور کراچی کو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کے پرگرام کے تحت کہ ہم کراچی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور یہ بات ڈائلاغ تک نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو جلد اس کے ریپرکیشنز اور ریاکشنز بھی نظر آئیں گے یہ اچھی بات ہے میں امید کر رہا ہوں ایک پلان کے ساتھ آپ بھی جا رہے ہیں وزیراعظم کی پاس بھی پلان ہے آپ بھی پلان کے ساتھ جا رہے ہیں اور اب عمل درامت ہوگا آج ہم نے ایک بڑی میٹنگ کی ہے اس کے اندر ہم نے کوئی پلان مرتقب کرنے کے کراچی کے جو سلوشنز ہیں کم سے کم وہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا کل وزیراعظم کو اور مجھے امید ہے کہ ان کی اپنی ٹیم نے بھی کراچی کے لیے کوئی نہ کوئی پلان ایسا سوچا ہوگا یا کوئی چیز ایسی سوچی ہوگی جس کے لیے وہ بیچین ہیں بیتاب ہیں کراچی کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں مجھے کراچی پر بات کرنی ہے تو ضرور ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی چیز ہوگی بہت شکریہ گورنر سیند عمران شمائل ہمارے ساتھ موجود تھے کل وزیراعظم سے ملاقات ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں کراچی کا مقدمہ لڑوں گا پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کنٹرول میں آ رہا ہے ہر دن مصبت اور حوصلہ افضاء خبریں آ رہی ہیں اور اب خوشی کی خبر یہ ہے کہ کیسز اور اموات میں کمی کے بعد پاکستان اب ویو ایچو کی تیہ کردہ ان گائیڈ لائنز کے اندر آ گیا ہے جس کے تحت معمولات زندگی کی بحالی کے لیے مصبت کیسز کی شراب پانچ فیصد سے کم ہونی چاہیے اور پاکستان میں یہ شراب چار اشاریات سات سات فیصد پر آ گئی ہے اور اب عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ عید پر احتیاط کریں کیونکہ گزشتہ عید پر بے احتیاطی کی گئی تو کیسز بڑھے تھے 26 جولائی کو پاکستان میں گزشتہ تین ماہ کی سب سے کم بیس ہموات ریپورٹ ہوئی اور اب گزشتہ چوبیس گھنٹے میں گزشتہ تین ماہ کے سب سے کم کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں حکومتی ریڈا کی مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے میں انیس ہزار چھ سو دس ٹیسٹ کیے گئے جس میں نو سو چھتیس افراد میں کورونا کی تزدیک ہوئی ملک بھر میں تئیس ہموات ریپورٹ ہوئی مضبط کیسز کی شراب چار اشاریہ سات سات فیصد رہی کورونا کی صورتحال پر وزیراعظم کے باوانے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے بھی ٹوئیٹس کی ہیں ان کا کہنا ہے کہ چودہ جون کو چھ ہزار آٹھ سو پچیس کیسز کے ساتھ ہمارا پیک تھا اور گزشتہ چوبیس گھنٹے میں ملک بھر میں نو سو چھتیس کیسز سامنے آئے ہیں چھ آسی فیصد کمی آئی ہے آخری بار تقریباً تین مہینے پہلے تین مہینے کو کورونا کے کیسز تری ڈیجٹس میں تھے یعنی ایک ہزار سے کم تھے اور اب انہوں نے ایک اور ٹوئیٹ میں عید پر عوام کو احتیاط کرنے کا مجھ پڑا دیا کیونکہ خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے اور گزشتہ عید کی طرح کی جانے والی بے احتیاطی دوبارہ خطرناک سابق ہو سکتی ہے اس حوالے سے پنجاب حکومت نے عید پر کورونا کا پھیلاو روپنے کے لیے آج سے پانچ آگست تک صوبے بھر کی ریٹیل دکانیں مارکٹس شاپنگ مالز اور پلازہ بند کر دی ہیں جب لوگ ڈاؤن ختم کیا گیا تو اس کے نتائج سامنے آئے اس بے احتیاطی کی وجہ سے کورونا وائرس کا پھیلاو خطرناک حد تک بڑھ گیا 20 جون تک مضبط کیسز کی شرعہ 24 فیصد تک پہنچ گئی تھی جبکہ 7 مئی کو لوگ ڈاؤن کھلنے سے پہلے پاکستان میں مضبط کیسز کی شرعہ 10 فیصد تھی امید کی جا رہی تھی کہ پاکستان اب کنٹرول کر گیا ہے صورتحال کو زیادہ بڑے نقصان کے بغیر تعداد مرنے والوں کی بھی کم تھی اب ایک بات پھر ہی دارہی ہے اس لئے احتیاط ضروری ہے تاکہ گزشتہ عید کی طرح کورونا وائرس دوبارہ نہ پھیلے اور حالات کنٹرول میں رہیں پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں امید کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں خیفت خانم باشد آپ جوئنگ کریں